آبِ حیات یشو بن سیراخ پانچوہ باب گستاخی اور رفاقت اپنے مال پر دل نہ لگا اور نہ کہہ کہ مجھ میں طاقت ہے اپنی حویس کی پیروی نہ کر اور نہ اپنی قوت کو اپنی خواہشات پر حاوی ہونے دے اور نہ کہہ کہ مجھ پر کون غالب آئے گا کیونکہ خداون تجھ سے ضرور انتقام لے گا مت کہہ کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرا کیا حرج ہوا ہے کیونکہ خداون نہائیت صابر ہے معاف شدہ گناہ کے بارے میں بے خوف نہ ہو کہ تُو گناہ پر مزید گناہ کرے اور تُو مت کہہ کہ اس کی رحمت عظیم ہے وہ میرے بہت گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ رحمت اور غضب دونوں اس کے پاس ہیں اور خطاکاروں پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے گناہوں سے پھرنے اور خداون کی طرف رجوع کرنے میں تامل نہ کر اور ہر روز تاخیر کرنے سے بازہ کیونکہ خداون کا غضب ناغہ نازل ہوگا اور انتقام کے دن جڑ سے اکھار دے گا ظلم کے مال پر بھروسہ نہ کر کیونکہ وہ تجھے انتقام کے دن کچھ فائدہ نہ دے گا ہر ایک ہوا میں نہ پھٹک اور ہر ایک راہ میں نہ چل کیونکہ دو زبان والا خطاکار ایسا کرتا ہے بلکہ اپنی فہمید میں قائم ہو اور تیری بات ایک ہی ہو سننے میں تیز ہو اور جواب دینے میں بہت تیر کر اگر تجھے سمجھ ہو تو اپنے ہمسائے کو جواب دے ورنہ اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھ کلام ہی میں عظمت اور زلط دونوں ہیں اور انسان کی زبان اسے ہلاک کرتی ہے چغل خور مت کہلا اور اپنی زبان سے دھوکا نہ دے چور کے لیے رسوائی ہے اور دو زبان والے آدمی کے واسطے سخت مزمت شکریہ